جس کا تعلق امامت سے قائم ہے اس کو وہاں سے فیوز اور انعائیات مل رہی ہے جنابِ خلیعی موسلی ایک شاعر گزرے بہت اچھے اہل بیت اب اسلام کے مدان اشارت ہے عراقی وہ یہ بیان کرتے ہیں یہ میں ربطِ مسائب پر آ رہا ہوں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ ناسبی تھے دشمن اہل بیت ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس واقعے کو کتاب تحفظ المجالز کے اختتام پر جو شعرہ کے حالاتیں اس میں لکھا دیا ہے تو جنابِ خلیعی موسلی موسل عراق کا شہر ہے موسل اور وہ سارا تقریباً منکروں کا شہر ہے صدام کی وہاں پر سٹرونگ ہولڈ بھی تھا وہاں پر اور آج بھی بات میں آئیسس وغیرہ تو اس کا تعلق بہی سے تھا خلیعی موسلی کہتے ہیں میرے ماں باپ خود بیان کرتا ہے میرے باپ آپ تھے ناسبی دشمنِ اہلِ بیت یعنی کہ مثلا نیوٹرل ہوں نہیں دشمن تھے واقعی اور کوئی اولاد نہیں تھی چانتے ہیں منت کی امانی عجیب وغریب منت ہے منت کی امانی کہ اے خدا ہمیں تو بیٹا دے تو ہم اسے حسین کے زبواروں کا قاتل بنائیں گے منت کی امانی تو ہمیں بیٹا عطا کرتے ہیں اگر بیٹا عطا ہوگیا تو یہ تو حسین کے ظاہرین جاتے ہیں نا ہم اپنے بیٹے کو ایسی طریبت کریں گے کہ یہ حسین کے ظاہروں کا قاتل بنے یعنی شیعوں کو قتل کرے ابھی جو ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تقریبا 95% دنیا میں جو شیعہ ہیں سیکٹیرین وائلنس کا وہ شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سیکٹیرین وائلنس فرقہ پرستی کے نام سے جو وائلنس ہوتا ہے پوری دنیا میں اس میں 95% ٹارگٹ شیعہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلتے رہو کیا اوقات ہے تمہاری گزر گئے بنی عمیہ والے گزر گئے بنی عباس والے کہاں ہیں اب یہی متوکل بنی عباس کا یزید جسے کہا جاتا ہے کتنی مرتبہ کوشش کر لی کہ قبر امام حسین پر حل چلوا دے کرتا رہا آج کہاں ہیں قبروں تک کا پتہ نہیں ہے قبروں تک کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں مر خبتے ختم ہو گئے نہ نسلوں کا پتہ ہے نہ قبروں کا پتہ ہے اور ایک وہ جو مظلوم شہید ہوا آج لاکھوں اس کے حرم میں لبائے کیا حسین کہنے والے ہیں تو خلیعی موسلی نے میں نے کہاں موسل کرینے والا تھا اس کے ماں باپ نے منت مانی اگر ہمیں بیٹا ملے گا اس کو قاتل بنائیں گے ماں حسین کے ظاہروں کا ٹھیک ہے بیٹا ہو گیا اس منت کے بعد بیٹا ہو گیا جی اور تو ان کا یقین اور مختہ ہو گیا بیٹا بڑا ہوا اس کی ایسی تربیت کی برین واشنگ شروع سے ایسے کی جب جمعان ہو گیا تو اس کو بتائے کہ دیکھو تم منت مانی اس لئے تھی تمہارے ولادت کی کہ تم قاتل بنو گئے اور وہ بھی اس کی برین واشنگ ایسی ہوئی تو اس نے کہاں بلکل بلکل ٹھیک ہے میں تو یہ کام کرنا ہے ابھی جا کے جو سوسائیڈ بومبرز ہوتے ہیں جو فٹ رہا ہوتا ہے وہ بھی تو کہتا ہے اللہ اکبر کہے گی کام کر رہا ہوتا نا اور یہ بھی وہی یزیدیوں کی پرانی دوش ایک ایسا تمسخور ہوا اسلام کی تقبیر کے ساتھ کتشبیر کا سب نعرہ تقبیر کے ساتھ اس لئے میں کہتا ہوں نعرہ تقبیر سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے نعرہ تقبیر تو وہ یزیدی بھی کہتے تھے تو سوسائیڈ بومبر بھی تن نکلتے ہوئے نعرہ تقبیر کہتا ہے اس میں سے کچھ برین واش ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کے اور کچھ غرض ہوتی ہے اب بات سے بات نکلتے ہیں کہتا ہے کہ میں نے بلکل منت مالی اور شام اور جب العامل سے جو ظاہرین آتے تھے وہ موسل کے راستے سے پڑھتے تھے تو میں نے جب ظاہرین کا جو زمانہ تھا آنے کا اس میں میں چھپکے بیٹھ گیا کہ اب ظاہرین آئیں گے تو مجھے کہیں موقع دے کے وار کرنا ہے میں چھپکے بیٹھا رہا میں نے دیکھا ایک ظاہرین کا قافلہ آگے نکل گیا ہے ٹھیک ہے اب میں وہاں پر منتظر ہوں اس سمجھ لیے کہ اس روٹ پر کہ جب یہ وہاں سے واپس آئیں گے تو میں موقع دیکھ کے عملہ کروں گا تو میں نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈال دیا وہیں پر رہتا تھا ایک دن خواب میں سورا تھا ماں پھر خواب میں دیکھا کہ فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں جہنم میں لے جا کر فرشتوں نے مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جہنم کی آنکھ مجھے جلائی نہیں رہی اللہ اتبر فرشتوں نے کہا جہنم کی آنکھ سے کہا کہ تم اسے جلاتے کیوں نہیں ہو کیوں نہیں جلا رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے جسم پر اس وقت حسین کے ظاہروں کی خاک لگی ہوئی ہے اللہ اتبر ابھی حسین کی خاک نہیں حسین کی خاک نہیں آپ پہنچی آپ جو زہرت پہ جاتے ہیں نا زائرین کی خاک چلتے ہیں نا جب عربین میں نجف سے کربلا پیدا پیروں میں خاک لگتی ہے کپڑے پہ خاک لگتی ہے حسین کی خاک تو کربلا میں نا خاک شفا حرم میں جا کے ابھی تم راستے میں ہوتے ہیں اس خاک کی اہمیت بتا رہا اس خاک کی شان کیا ہے کہ یہ جل نہیں سکتا اس کے جسم پر تو حسین کے ظاہروں کی خاک لگی ہوئی ہے پرشتوں نے نکالا جہنم سے سنیے گا اس کو دھو ڈالا پورا خاک ختم کر دی پھر اٹھا کے بیگ دے جہنم میں پھر بھی نہیں جل رہا تو ملائکہ نے کہا اب تو یہ خاک ہٹا دی ہم نے اب کیوں ہی جلا رہے ہیں کہا یہ تو تم نے اوپر سے خاک صاف کر دی ہے کچھ خاک اس کے حلق میں اندر بھی چلی گئی ہے یہ تو اس کے جسم کا حصہ بنی بھی یہ نہیں جل پڑتا کبھر اتنا خاک دیکھا آگ کھلی آگ کھلی تو محسوس ہوا کہ کافلہ یہاں سے گزر گیا ہے اور میرے جسم پر حسین کے ظاہروں کی ہاتھ موجود ہے سبحان اللہ جسے حسین ہدایت کرنا چاہے کیسے بس میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے میرے باباپ نے غلط بتایا تھا پہنچا کہتا ہے فوراں میں نجف پہنچا خود ہی خود کربلا پہنچا اور میں نے جا کے امام حسین سے معافی مانگی میں نے کہا مولا مجھے معاف کرتی جائے کہ مجھے خبر نہیں تھی آپ کے ظاہرین کا اتنا احترام ہے کہ ظاہر کی خواد بھی اگر لگی بھی ہو تو تب بھی جہنم کی آگ نہیں جلتی تو مولا اب تو میں خود آگئے ہم آپ کے پاس مولا مجھے قبول کر لیں اس کے بعد یہ عظیم و شان شاعر بنا مدھے امام حسین میں اس نے اشار کہے نوہوں کے لئے اشار کہے اس کے کچھ اشار ایسے ہیں کہ جو کربلا میں وہاں لگے ہوئے ہیں حرم امام حسین اپنام کی ارگل ان میں سے ایک شیر اس کا جو بہت معروف ہے وہ شیر اس نے یہ کہا کہ اے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آنسے اپنے آپ کو بتاؤ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ حسین کے ظاہروں کے قدموں کی خاک اپنے اوپر ملو جہنم تجھے جلانے سے انکار کرنے گی کیونکہ میرے ساتھ خود یہ واقع ہوا سبحان اللہ سمجھ میں آگیا کون ہے حسین رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم